وَخَيْرُ الْحَدِينِ بِحَدِيثُ مُحَمَّدُ وَحِلَّهُ ایمان ہے اور اگر بندے کے اندر کبر ہوتا ہے وہ اللہ کا انگار کرنے والا ہو اللہ کی آخریت کے دن پر اس کا ایمان نہ ہو اسی طرح وہ اللہ کی ملاقات کی مفید نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص شاہے وہ کتنی ہی اعمال کریں شاہے وہ کتنی ہی نیجیہ کریں قرآن کی دواما عمال اس کے برباد ہے اکارت جائے اسی طرح دوسرا سبب وہ ہے مرتد ہونا جس کی بنیاد پر اسلام سے دھر جانا اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کے تمام کے تمام اعمال کو بائی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے پاس جو دین ہے جو طریقہ ہے جو دستور ہے وہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام پر ارشاد فرمایا جو شخص اسلام کی علاوہ کوئی اور دین کو پسند کرے گا کوئی اور دین کو لے آئے گا ملے یقبل لے تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا یعنی ان دونوں آئندوں سے یہ بات معلومی کہ ہمیں اسلام کے روح سے اسلام کی طرح اسلامی قصور کی علاوہ اسلام کی بسر کرنا ہے اور جس شخص کے پاس اسلام نہ ہوگا وہ شخص اللہ کی آئندوں کا کوئی عمل مقبول نہ ہوگا آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اور جس شخص کے تمام بتمام اعمال اللہ کی لہا بربادہ ہے اور یہ شخص جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا تو میرے بھائیوں اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص دین اسلام سے دھلتا ہے اب اس کی بنیاد تجھ بھی ہو لیکن وہ دین اسلام سے دھلتا ہے تو جس وقت وہ مردل ہوتا ہے دین اسلام سے پیٹ بھیر لے جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے تمام کی تمام اعمال اس کی کتنی بھی نہیں کیا ہو لا تو برور ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ہم اس کی اعمال اس کی لہیاں بربادہ مقبول نہیں ہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کتاب قرآن کریم میں جسی حکم کو ناپسن کرنا جب ہمارے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی جائیں تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے سر نگو ہو جائے اور ہمارے دن میں کوئی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہ کرے ہم کوئی استرار نہ ہو بلکہ ہم خوش دلئے ہیں اللہ کی آیتوں کو سنیں اور اس پر عمل قیرہ ہو اور اس کو قبول کریں ورنہ اگر اللہ کی آیتوں کے بابت اللہ کی آیتوں اور اس کے قرآن کی آیتوں کے بابت اور اس کے متعلق ہمارے زندے شئید پہلا ہوں بھی ہے تو یہ چیز بھی ہمارے اعمال اور تمام ترنگی کے بربادی کا سنوز ہے انا جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ان کے اعمال بات کیا ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم اس کو انہوں نے پسند کیا فا احباب اعمال ہم سوات المحمد کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کے اعمال بائے ہیں یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو سننے کے بعد اس کو قبول کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی دقابہ ہے اگر ہمارے دل میں کوئی شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دل میں آیتوں کو اور قرآن یا کو سننے کے بعد تنگی پیدا ہوتی ہے تو ہماری لیکیوں حسنات اور اعمال کی بربادی کا یہ موجب ہے اسی طریقے پر ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک اللہ نے جو عوشی بھیجی ہے قرآن اور حدیث کے پیرائے میں تو اس کے بابت جب ہمارے سامنے بات آ جائے اور واضح جور پر آ جائے تو اس کے آنے کے بعد بھی اگر آپ اس کو انکار کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو یہ بھی لہائیتی عظیم سبب ہے اس کی بنیاد پر بندے کے تمام کے تمام اعمال اللہ کی یہاں مردود ہو جاتے ہیں سنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت ہے ان الذین کفروا وفدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى من يدروا اللہ شيئا وسيحبط أعمالهم یقینا جلو لئے اللہ با انتاقی سفر برلقی رعیم وفدوا عن سبيل الله قرآن اللہ راسه بین اسلام سل عبوب روك رعیم وفدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى اور جب ان کے پاس واضح حجایت آگئی واضح طریقہ آگئی اس کے بعد بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کی تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ تُعُلْقَيْ عَمَلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کرنا یہ اللہ کے لئے نقصان کی چیز نہیں ہے اللہ کے اللہ کو اس کے نقصان پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں ہیں وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اور ایسی کرتودو والی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانس سے واضح طور پر ہدایت آ جانے کے بعد یہ اس کا انکان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام کے تمام اعمال کو باہد کر دے گا میرے بھائیو یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یا آپ کی سنتوں کو یا آپ کے رسولے کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہمارا دل اس کو دلکل طرح جو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مجعلق بھی ہمارے دلکلے کی تنگی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم اپنے نفس کو فاہشات کو اور دیگر اماموں اور دیگر چیزوں کو